تاج محل کو تیجو محل بنانے والے ہندو بادی نیتاؤں نے بفر سے کوٹ کا سہارا لیا ہے اس بار ساون کے مہنے میں جلاب شیخ اور دودہ ابشیخ کرنے کے لیے کوٹ نے یادشکہ دائر کی گئی ہے اجد جو آپ نے یادشکہ ڈالی اور آپ نے کہا کہ یہ تیجو محل ہے کن سبوتوں پر کن بیہاب پر آپ کے رہیں گے یہ تیجو محل ہے دیکھئے یہ پرشرتم ناگے شوک کی کتاب ہے تاج محل تیجو محل شم مندر اس میں تمام وہ ساکش اور انکت ہیں تمام وہ شن ہیں جو وہ بھی اس میں اپلپد ہیں کونسی شن میں راجہ پرمادی دیو نے اس کو بنایا تھا اس کے بعد راجہ جائے سنگھ اور راجہ مان سنگھ نے اپنا محل بنایا اس کے بعد سانجا کے شاشنکال میں سانجا نے اس کو ہڑپ لیا ہڑپنے کے بعد اس کو موڈیفائی کیا گیا موڈیفائی کرنے کے لیے یہ ایک جھوٹی کپول کانی کے چیخ ہے کہ اس میں سانجا ممتاج کے قبر ہے اصل تو یہ کہ ممتاج کے قبر ہے وہ مدی پردیس کے بڑھانپور میں تاپتی نظی کے کنارے ہیں جہاں پر اسے دفنایا گیا تھا یہاں کوئی قبر نہیں ہے اس کی جانچ بھی ہونے چاہیے اور جانچ کا وشہ ہم نے ادارات میں ساتھ سے پیش کی ہیں یہ دیکھئے یہ کچھ پرتیق چند ہے ورطمان کے جیسے تاج میل ہے پھرنٹ کا اور یہ اس پر یہ دیکھئے یہ کلش ہے ناریل ہے یہ ہندو پرتیق چند ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ کلش ہے یہ ناریل ہے یہ کلش ہے اور اس طریقے سے ترچول کا آکار بنتا ہے یہ بھی دھمارا دھارمک چند ہے ہندووں میں ہوتے ہیں کلش اور ناریل یہ ناریل یہ رہا کلش یہ ایسے تمام ساکشیں ہیں یہ عام کے پیوڑ کی پتیا کمل کی نشان ہے یہ بیدک پرمپرا کے نشار بنائے ہوئے راستہ ہے یہ اوم کا نشان ہے یہ پیچھے کدر واجہ ہے یہ سب جو ہے وہ آپ نے کوڈ میں پیش کی ہیں ساتھ انہی کے بیان پر آپ کہہ رہیں گے جو ہے وہ تیجو مال ہے اور آپ کو پرمیشن جلاوی شے کوڈ نے کیا کچھ کہا کہاں پر آپ نے لدو بات کوڈ میں آپ نے ساتھ کوڈ میں جب ہم نے کلی آج کا دیرگی کوڈ میں سنوائی ہو سنوائی کے بعد جو ہے جو پرتیباد ہی ہم نے راجمار پٹیل دیو عدیچر پراتت طویت کو بنایا گیا ان کو نوٹیز بھیجنے کا شممن بھیجنے کا آدیس دیا ہے اس کے بعد وہ اپنا پکش رکھیں گے اور اگلی جیو دیٹ ملے گی اس پر ہم اپنا پکش رکھیں گے آگیا ہے